چلیے اب کھانے کے تیل کے بارے میں باتشیت ہو رہی ہے تو ہمارے ساتھ ایک خاص میمان بھی ہیں ہمارے ساتھ ہیں سولونٹ ایکسٹریکٹرز اسوسییشن کے پریسیڈنٹ اجے جھنجھنوالا صاحب جھنجھنوالا صاحب بہت بہت شکریہ آپ کو آپ نے وقت نکالا ایٹی ناؤ سودیش کے لیے اب سرکار نے ایک نیا فرمان جاری کیا ہے سرکار کا کہنا ہے کہ کھانے کے تیل کی قیمتوں کی جو امار پی ہے جو پیکٹ پہ جو امار پی ہوتی ہے وہ زیادہ سرکار کو لگ رہی ہے سرکار کا کہنا ہے کہ گلوبل مارکٹ میں ویدیشی بازاروں میں جو دام کھانے کے تیل کے جس حساب سے کم ہوئے ہیں وہ فائدہ یہاں کے کنزیومرز کو اتنا نہیں ملا ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہاں کمپنیوں کو امار پی گھٹانا چاہیے آپ کا پہلا سوال کیا آپ کا ٹیک اس پر کیا ہوگا سرکار کے اس فرمان پر سر گورنمنٹ چاہتی ہے کہ ایمار پی کے ہمارے جو پرائسز ہیں وہ کم اور زیادہ کیے جائیں جو بھی مینوفیکچررز ہیں ان کے دوارا لیکن میں تھوڑا سا اس چیز کو کلیریفائی کر دوں کہ ہمارے ہول سیل ریٹس ایٹ پار ہیں اور وہ نہ بڑھے ہیں پچھلے کئی مہنوں میں بڑھائے نہیں گئے ہیں اور وہ ایٹ پار جو بھی ہمارے پرکیورمنٹ کاسٹ ہے اس کے حساب سے ہی چل رہا ہے جہاں تک ایمار پی کی بات ہے اس میں یہ ضرور ہے کہ ہم لوگوں کا 20 سے 25% کا اس میں ایڈیشنل جو کاسٹ ہوتی ہے وہ ایڈ ہوتی ہے جس میں ٹرانسپورٹیشن ٹیکسیشن جو ریٹیلر مارجن ہول سیلر مارجن اس طرح کی چیزیں اس میں ایڈ ہوتی ہیں اس کی وجہ سے وہ ڈیفرنس گورنمنٹ کو دکھتا ہے اور جو بھی ہمارے فارمیٹس ہیں جیسے جو بڑے ریٹیلرز ہیں جیسے کی سپینسرز ہیں یا جیو ہیں یا اور جو بڑے ریٹیلرز ہیں وہ اس کو ڈسکاؤنٹ کے طور پر پاس بھی کرتے ہیں مولب ان کا جو پرکیورمنٹ کاسٹ ہے ہمارے ریٹیل پیک کا اور جو سیلنگ کاسٹ ہے اس کو وہ پاس آن بھی کرتے ہیں لیکن جو چھوٹے جو ہمارے ریٹیلرز ہیں وہ شاید اس کو اتنا پاس آن نہیں کرتے ہیں جو دینا چاہیے اور یہ ایک تریڈیشنل سسٹم ہے جو سالوں سے چلا آ رہا ہے جو ہم اس پر کسٹ آئٹ کرتے ہیں اس سے نیچے اگر آئٹ کرتے ہیں تو وہ سیلنگ میں دکت آتی ہے بٹ ہم گورنمنٹ کے ویو کے ساتھ ہیں گورنمنٹ کچھاتی ہے کہ فوڈ اور پٹیکلورلی ریڈبل آئیل پر انفلیشن نہ ہو ہم بھی اسی میں ہیں اور ہم اپنے جو میمبر سے ان کو گائیڈ کر رہے ہیں آجے جنجنوالا صاحب اب میرا ایک سوال آپ سے ہوگا ایمار پی گھٹانے کی گنجائش آپ کو دکھ رہی ہے ہو سکتا ہے جو ریٹیلرز ہوتے ہیں عام طور پر ان کے الگ الگ مارجن ہوتے ہیں جو بڑے ریٹیلرز ہوتے ہیں ان کے پاس مارجن زیادہ ہوتی ہے وہ والیومیں خریدتے ہیں ان کا اسکیل بڑا ہوتا ہے لیکن جو چھوٹے ریٹیلرز ہوتے ہیں ان کے پاس مارجن کم ہوتی ہے ہو سکتا ہے پانسات پرسن کے آس پاس کا مارجن تو کمپنیاں دیتی ہوں گی کی طرف سے دیئے ہی جاتے ہوں گے لیکن کنجیومرز کو اب کتنا پاس آن ہوتا ہے لیکن سرکار یہاں پر صاف طور سے ایمار پی کی بات کر رہی ہیں کیا لگ رہے آپ کو ایمار پی کم کرنے کی کھانے کی کھانے کے تیل میں گنجائش آپ کو دکھ رہی ہے کیا جن جن والا صاحب اس پر آپ کیا کہیں گے دیکھیں ریٹیلر کے ہاتھ میں پانس سے سات پرسنٹ کا مارجن ہوتا ہے تو پانس سے سات اگر آپ دیکھیں تو سات آٹھ روپے کلو کا مارجن ریٹیلر کے ہاتھ میں ہوتا ہے ریٹیلر چاہے تو اس کو کم کر سکتا ہے لیکن ہم اس کو ایڈوائزری دے سکتے ہیں پریشرائز جیسے گورنمنٹ ہم کو کنٹرول کرتی ہے ہم اپنے ریٹیلرز کو کنٹرول کر رہے ہیں اور ہم اپنے میمبرز کو یہ ٹائم ٹو ٹائم ایڈوائزری دیتے ہیں کی پرائیسز گورنمنٹ مانیٹر کر رہی ہے اور ان سے مانگاتے ہیں اس کا پرائیسز ہم گورنمنٹ کو بھیجتے ہیں تو ہم اپنے طرف سے پریتم کر رہے ہیں لیکن تھوڑا سمجھ جگہ پر ایک ہی آیڈ کر دوں کہ چیزیں ملہ بڑھی نہیں ہیں ہول سیل میں نہیں بڑھی ہیں اور انڈسٹری ایز ای ہول کو گورنمنٹ کے ساتھ ہے اور وہی چیز دے رہی ہے آپ انڈسٹری کی حالت دیکھ لیجئے پچھلے دو سالوں میں ملہ بیلنشیٹیں لوگوں کی کافی زیادہ ڈسٹر بھی ہوئی ہیں تو ایسا کچھ نہیں ہے کہ انڈسٹری کوئی اس کو پرائیسز اپنے پاس رکھ رہی ہے یا کسٹ کو زیادہ بڑھا کے جبدستی دے رہی ہے یعنی آپ کا کہنا ہے کہ ابھی فیلحال کچھ سمیں تک دام میں کٹوٹی ایمار پی گھٹانے کی سمبھاونا نہیں ہے لیکن آپ لوگ کی طرف سے انڈسٹری کی طرف سے لگتار کوشش ہوتی رہتی ہے کہ واضح دام میں ملے اور جو بھی کنجیومرز کو جو بھی گلوبل مارکٹ میں دام گھٹے ہیں اس کا فائدہ کنجیومرز پر بھی دیے جائے اور آپ کی بات بھی بلکل صحیح ہے کہ پچھلے کچھ دنوں میں پچھلے کچھ مہینے میں کھانے کے تیل کے دام بلکل استھیر ہے ایک مہینے میں کنجیومر میریسٹری کی ویب سائٹ پر ہی میں دیکھ پا رہا ہوں کسی بھی کھانے کے تیل کے دام ایک پرسنٹ کا بھی مومنٹ نہیں ہوا ہے یعنی استھیرتہ دیکھ رہی ہے پچھلے کچھ سمیسے کھانے کے تیل میں وہاں ہی پچھلے ایک سال میں دیکھیں گے تو دس پرسنٹ سے لے کے پچیس پرسنٹ تک کھانے کے تیل کے دام الگ الگ تیلوں کے دام نیچے آئے ہیں جس میں سب سے زیادہ دام سورج مکھی تیل کے دام گھٹے ہیں حالانکہ اب شریپنگ کاؤز دھیرے دھیرے بھر رہے ہیں تو آنے والے سمائے میں سورج مکھی کے دام اوپر کی طرف جا سکتے ہیں سنفلاوروائل کے دام اوپر جا سکتے ہیں سویہ تیل کے دام جا سکتے ہیں جس کا فائدہ پام تیل کو ملے گا اور ہو سکتا ہے کہ پام تیل کے دام اوپر کی طرف جائے تو یہ کچھ باتیں تیلہن مارکٹ کو لے کر ہو گئی